امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہیں اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور حکومتی بتائے ایسو پیس کے مطابق اپنا اور اپنے اہل و آیال کا خیال بھی رکھ رہے ہیں ناظرین مات سینٹائزرز کا استعمال لازمی کریں اس لیے کیونکہ کرونا وائرس کی ایک اور لہر سامنے آ چکی ہے جسے اومی کرون کہا جاتا ہے اور انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر احتیاط نہیں کی گئی ناظرین موسم سرما آ پہنچا ہے اور موسم سرما کے آتے ہی جو متوسط طبقہ ہے وہ لنڈا مارکٹ کی جانب رخ کرتا ہے اس لیے کیونکہ وہ وہی افورڈ کر سکتا ہے ان کی استطاعت میں وہی مارکٹ آتی ہے اور متوسط طبقہ جو ہے وہ ادھر سے جیکٹس بھی خریدتا ہے جوتے بھی خریدتا ہے باقی جتنی بھی پہننے اوڑنے کی چیزیں ہیں وہ خریدتا ہے اس لیے کیونکہ سردی جب زیادہ ہوتی ہے تو غریب کے ڈھانکنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا یا اگر لور میڈل کلاس کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی سیکٹر میں فال کرتا ہے اگر بات کی جائے ناظرین مہنگائی کی تو وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور عام عوام کی قوت خرید سے یہ جیکٹس یہ جوتے باہر نکلتے جا رہے ہیں اگر وہ عام مارکٹ میں جاتے ہیں تو اگر وہ ایک جیکٹ خریدنے جاتے ہیں تو پانچ سات ہزار سے کم کی انہیں کوئی چیز نہیں ملتی لیکن اگر وہ لنڈے میں آتے ہیں تو ان کا گزارہ ڈیڑھ ہزار دو ہزار یا ہزار ربے میں یا اس سے بھی کم جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہو جاتا ہے ناظرین آج ہم لوگ عوام سے بات کریں گے اور عوام کی رائے جانیں گے کہ کیا لنڈے کے وہی ریٹس ہیں جو پچھلے سال تھے یا لنڈا اس بار سستہ ہوا ہے یا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے ناظرین عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے جیسا کہ ہم آپ کو اور پروگرامز میں بھی دکھاتے ہیں حکومت جو ہے اس کی جانب سے تھوڑا سا عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے لیکن آج عوام سے بھی جانیں گے کہ کیا لنڈا ان کی قوت خرید میں ہے یا یہ بھی باہر نکل چکا ہے اس کے علاوہ دکاندار حضرات سے بھی بات کریں گے جانیں گے کہ کیا جو لاسٹ یئر ریٹس تھے جو پچھلے سال ان کو قیمتیں بتائی جاتی تھیں آج بھی وہی قیمتیں ہیں یا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم جی اپنا تعرف کریں علیکم السلام میرا شرفت اللہ نام ہے اور ٹیلر وہ ادھر کام کرتا ہوں زبدہ زبدہز اچھا یہ تو زبدہز بات ہے آپ ٹیلر بھی ہیں یہ بتائیں جناب کہ یہ جو مارکٹ ہے کپڑوں کی اس میں ریٹس کیسے ہیں اس بار ریٹ تو سر یہ تو لنڈ ہے لنڈے کے ریٹ تو بس ہوتے ہیں نارمل بھی ہوتے مہنگے بھی ہوتے ہیں مطلب ہے اس میں مختلف قوالیٹی ہے مختلف ریٹ ہوتے ہیں سو روپے کی چیز ہے جی ہے اس میں سو روپے والے ہے یہ جو مطلب ہے لنڈا جو ایسے پڑھا ہوتے ہیں چھار پائی پہ رکھا یا ایسے سرک پہ پڑھا ہوتے اس میں ہوتے اچھا اس میں سو رنڈا ہوتے ہیں اس میں اوپر جو لگایا ہوتے اس میں نہیں ہوتے اچھا اس میں نہیں ہوتا تو کتنے تک کی چیز مل جاتی ہے اچھی اگر لینا چاہے اچھی پندرہ سو کی بھی مل جاتی ہے کبھی مل جاتی باہر سو کی طور پھلی آٹھ سو نوس دو گھیم کیمت میں Uhhamas ایس color ایک رکہ ہوئے لوگوں نے واقعے و بھئی اس وعال سے شاہد آتے ہوں گے بقائے تو اور لوگوں کا مائنے جو ان کو صحیح 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 تو اس بار جو مارکٹ آپ کے مطابق جو ہے ویسی ہے جیسے پچھلے سال دی یا اس بار کوئی مہنگی ہے سستی تو ایسے نہیں ہے تھوڑی سی ہے مہنگی لیکن یہ ہے کہ حریدو پیروخ پہ ہوتا ہے جو جتنے زیادہ لوگ آتے اتنا پر ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس بار مارکٹ جو ہے وہ کم ہے سر سر دیت نے نہیں پڑی ہے تو اس وقت سے اتنا وہ نہیں ہے خاص لیکن نیا کے ریٹ تو ایسے بھی بڑھتے ہیں معمول اسی چیز بڑھ جاتی ہے پیٹرول کے حساب سے آپ کو سپتے صرف صحیح ہو گیا جی بہت شکریہ جناح بہت شکریہ جی سلام علیکم بھائی کیسے ہیں طریعت سے ہیں بھائی کیا بیچ رہے ہیں یہ لنڈا بیچ رہے ہیں بھائی جی یہ کونسی قولیٹی ہے جی اس میں قولیٹی بھی ہو دی ہیں کوئی اس میں بار سے آتا ہے مال اچھا اے کارٹن میں آتا ہے بس لیتے ہیں بورے میں لیتے ہیں ہم اچھا اب سو کے تین لگائیں ہم نے اس میں ہمیں دا سو روپے میں تین ہے ہاں تین سو روپے میں یہ بچوں کا ہے یا بڑوں کا بھی ہے بچوں کے بڑوں کے مکس ہیں اچھا اچھا تو کیسا ہے آگاہ کا آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ہے گاہ کا بس اب یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ صبح کا بیٹھوں آٹھ بجے کا تین اپر بیچے ہیں بس اچھا تین بیچے ہیں یعنی سو روپے گئے سو روپے گئے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھری دفعہ سے لنڈا مہنگا ہے یا اسی قیمت پہ ہے اسی قیمت پہ ہے یہ اسی قیمت پہ ہے تو جو گھاک ہے وہ آتا ہے زیادہ آ رہا ہے یا نہیں گھاک آتا ہے دیکھ کے بعد چلے جاتا ہے اچھا لوگ جینا مہنگائی کی وجہ سے جینا بہت پریشان ہے میں خود گاڑیوں کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم مجبوری لگانا پڑتا ہے کام نہیں ہے اسکل تو چلو سسٹم بچوں کا چاہتا ہے بیسے مکینک ہیں آپ مکینک آچھا تو گاڑیاں نہیں مل رہی گاڑیوں کا کاروبار نہیں ہیں پریشان ہے بس علاق نہیں ہے کاروبار تو یہ کہاں سے اٹھایا آپ نے یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ مال بس لی ہے داس روپے میں بچت ہے مجھے تو کہاں مال کو گئے یہی سے اٹھایا ہے یہی سے اٹھایا ہے اچھا 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 صحیح ہو گیا چلیں بہت شکریہ سے کیسے بھائی خیریت سے ہے جی الحمدللہ کیا کرتے ہیں جی سٹوڈنٹ ہے جی سٹوڈنٹ ہے نفردست کیا لینے آئے ہیں در شوز لینے آئے اور جیکٹ سے دیکھنے آئے تھوڑی بہت مل جائے کہیں آس پاس آجا شوز لینے آئے تو شوز ہیں کوئی نہیں چوز ہے بس دیکھنے پڑتے تھوڑے مجھے مال ہوتا ہے بیچ میں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے دھوڑنا پڑتا ہے دھوڑنا پڑتا ہے یعنی جو یہاں پہ لینے کے لیے آئے اس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ڈھونڈ کے ملے گا یا ویسے آسانی سے مل جاتا ہے نہیں دھوڑنا پڑے گا اگر اچھی چیز مل جائے تو نئی سے اچھی مل جاتی ہے اچھا تو ریڈ جو ہیں ان کے کیسے ہوتے ہیں ریڈ بارگیننگ کرنی پڑتی ہے مناسب نہیں بتاتے مناسب مناسب بھی بتاتے ہیں لیکن اگر اچھی چیز مل جائے میں کہا تو تھوڑا سا کر آپ مہنگا لے لیں آپ کو بہت مناسب میں مل جائے گا اچھا مہنگا لے لیں لیکن یہ ہے کہ اگر جوتا اچھا ہے تو اس کے پیسے دے دیں جی 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 جوتا اگر اچھا ہے تو دے دیں جاتا چل جاتا ہے جیکٹ کا کیا حساب ہے آپ جیکٹ بھی لینے آئے تھے جیکٹ یہ مزے کے بات یہ یہی سے لی گیا جیکٹ اچھا بھی لی آپ نے ابھی نہیں لی یہ دو تین پہلے آیا تھا میں زبردست دیکھنا کہ سامنے کیسی ہے اچھا یہ گرم ہے اچھی ہے اچھی ہے بالکل زبردست ہے کتنے کی ملی تھی یہ ہزار بے کی کہہ رہے تھے چھے سور بے کے لیے میں نے اچھا زبردست ماشاءاللہ سے بڑی اچھی لگ رہی آپ کے ساتھ پتہ نہیں چل رہا تو جیکٹ کا کیا کہیں گے کہ کس ریٹ سے کس ریٹ virat bez کے لیےے تک اچھی مل جاتی ہے جس طرح میں نے پینی ہوئی ہے اس طرح کے اگر کو چاہیے تقریب ہزار سے visit ایک ہے natur Fir haben اور سنبرے کے لیے پہلے Pandora چھپکے آتے ہیں کہ کوئی دیکھنا لے یہ کیا چکر ہے بس لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے کہ لنڈا اس طرح ان لنڈا وہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں یہ اچھی چیز آبت کے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کھل کے یہ بات کی ہے کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں کہاں سے تعلق ہے میرا تعلق سندھ اچھا زبردہ زبردہ جی تو چلیں چھنٹ بھی آپ کو زیادہ لگتی ہوگی اسے انہیں تو گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جی خلیل و رحمان نام ہے سر میرا اچھا جی کیا کرتے ہیں جی سر بائک چلاتا ہوں اور یہ آیا تھا یہاں پر خلداری کے لیے اچھا تو کیسے لگی مارکٹ آپ کو ریٹس کیسے ہیں ریٹس سر زیادہ ہیں سر یہ کیا لینے آئے تھے بہت زیادہ میں کوٹ لینے کے لیے آئے تھا اچھا بھردہ کوٹ بھی ابھی جو تین چار سو کا لیتے تھے وہ بھی پندرہ سو بارہ پندرہ سو روپے مانگ رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں ہمارے اچھا تو پھر کیا آپ کو پوری مارکٹ میں کوئی نہیں کوٹ والا ملا بھی نہیں ملا سر قیمت بہت زیادہ ہے سر ابھی یہ سارا گھوم کے آ رہوں نہ میں مارکٹ اچھا اچھا قیمت زیادہ ہے تو اس سے اسی قیمت پہ آپ کو یہاں سے بھائر جو مارکٹ ہے اس سے نہیں مل جاتا کوٹ اسی قیمت پہ پندرہ سو دوزار نہیں بھی مل جاتے ہیں برد سر وہ اتنے وہ نہیں ہے نا اچھا وہ اچھے نہیں ہوتے اچھے نہیں ہوتے جی ہاں کب مثلا سردی وہ اتنا وہ نہیں کرتے نا ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے بردہ قیمت زیادہ ہے ان کی کافی نا پہلے سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو لیں گے خریدیں گے جائیں گے یہاں سے نہیں سر ابھی جاؤں گا واپس گجائش نہیں ہے میری ابھی بس اچھا گجائش نہیں ہے یہ پچھلی دفعہ جو یہی کوٹ تھا یہ چار سو کا ملتا تھا جی سر تین چار سو روپے میں یہ میں میں نے لیا یہ تو یہ ایک سال میں تیمہیں گائی ہے یہ سال دو میں یہ بہت زیادہ ہوئی ہے سر ڈبل ٹرپل ہو گئی نا جی جو پانچ ہوگی تھی وہ پندرہ سو روپے میں وہ چیز ہوگی تو کیا خاص بات ہے جو یہاں کے کپڑوں میں مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ بہر کی ہوتے ہیں تو اچھی ہوتے ہیں ان کے نمیز مسنو قائم چلتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ علاقہ علاقہ ملی جھوٹے آپ کے ہیں یہ ہمارے آچ اچھا اچھا کس حساب سے بیچ رہے ہیں جی یہ کوئی جھوٹہ دکھائیں یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے یہ جو نیچے سفید والا ہے کتنے کا ہے یہ والا ست سو روپے کے ملے گا بھائی پورا آجائے گا مجھے نہیں نہیں چھوٹا بچوں والے آچھا یہ بچوں والا ہے تو یہ سات سو کا اتنا مہنگ ہے تو آپ کے پاس تو دیکھیں وہ متوسط طبقے کے لوگ آتے ہیں نہیں اس میں ہلکا والے بھی دو سو والے تین سو والے ہر ازمی جوات ایک چیز چھوٹ آتے پھر جب پیسہ بتاتے پھر چل جاتے آچھا تو کتنے دیکھیں دے دیتے ہیں یہ جو سات سو بولا ہے یہ پانس ہی کموارے میں نہیں آتے ہیں پانس سو فائنل ریٹ ہے آچھا اس کا پانس سو فائنل ریٹ ہے تو آپ جب اتنا زیادہ ریٹ بتاتے ہیں سات سو ٹھیک ہے تو وہ تو سن کے جلا نہیں جائے گا نہیں نہیں جس کو کوئی پسند آ جاتے لے لیتے کوئی بیچارہ چلا جاتے کوئی بیچارہ چلا بھی جاتے ٹھیک ہے تو کیسے ہے گاگ ہے یا نہیں ہے شکر ہے صحیح ہے کام صحیح ہے شکر ہے اللہ کا چل تو پچھلی سال جیسا تھا ویسا ہی ہے یا کام ہے اس سے بہتر ہے انشاءاللہ اس سے بہتر کام ہے صحیح بتا رہا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ سے سننے کو ملی ہے اس سے کام آپ کا پچھلی سال سے پچھلی سال سے اس سال ٹھیک جا رہے یہ سچ بتا رہا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ نے یہ چاچو کی رائے سنی ان سے ہم نے بات کی یہ جوتے یہاں پہ بیچ رہے ہیں دو کہ یہ جوتے جو ہیں کمپیرٹیف لی دیکھا جائے تو کافی مہنگے بھی بیچ رہے ہیں بچوں کے جوتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم کر کے دے دیتا ہوں لیکن انہوں نے ایک بہت ایک بڑی یونیک سی بات کی وہ یہ کہ جتنے لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ مارکٹ مہنگی ہے مارکٹ جو ہے وہ مشکل ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار جو گہاک ہے وہ زیادہ ہے کام جو ہے وہ پچھلے بار سے زیادہ ہے اور اچھے ریٹس ان کو مل رہے ہیں یہ ایک بڑی الگ سی بات تھی اس لیے ہم نے کہا کہ چلیں آپ سے شیئر کریں آپ کو بھی بتائیں ناظرین اس کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمائے ساتھ رہیے گا دکاندار کہہ رہے ہیں کہ ریٹس جو ہیں ان میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں مہنگائی ہوئی ہیں لیکن جو عام عوام ہے جو متوسط طبقہ ہے اس کی قوت خرید سے ہے وہ جو چیزیں باہر جاتی جا رہی ہیں ناظرین آئیے چلتے ہیں مزید عوام سے بات کرتے ہیں دکانداروں سے بات کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم آئے ساتھ رہے ہیں اسلام علیکم جی اپنا تعرف کریں گے میرا نام محمد شبال ہے جی آجا جی کام بلکل صحیح ہے جی مہنگ بائی ہونی رہی نہیں پوری دنیا مہنگ بائی ہے کرونا نہیں ہے تو امریکہ بھی مہنگ بائی ہے کوئی فارک نہیں ہے اچھا یہ لوگوں نے یہ جو دکانداروں نے دکاندار ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ریٹ جو ہے وہ بڑھا ہے دو روپے نہیں چیز انہیں داس روپے کار دینے آجا جو اچھی چیز ہے اس کو خود ہی مہنگا کرتے ہیں خود ہی کار دینے مہنگا آجا اچھا صحیح ہے کیونکہ یہ لوٹ میل آتے ہیں آپ لوگ لوٹ میل آتے ہیں بلکل صحیح ہے لوٹ میل میں آتا ہے اسی طرح آتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑے سے جذباتی بھی آپ لگ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو حکومت ہے اس میں مہنگائی ہوئی ہے اس حکومت یہ بالکل عمران حان ٹھیک آدمی ہے آجا چھالی سال ایک ملک تباہ کر کے چڑھا بھا گیا ہو ملک خالی ہے خالی ملک پرنا اس کو میں سننا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ جذباتی کس طرف ہیں لیکن یہ ہے کہ چلیں اچھا یہ بالکل بہتر چاہ رہے ہیں عوام کو شاعر بھی دیا ہے زبادد organization اب جو بھی ہمッہ کے لئے حوام کے لئے سوچے عوام کے لیے بہتر سوچے عوام کے لئے بہتر ہلائے مہنگائی کم کرے آمین آپ کے لئے بہتری بیچے ہیں انگوٹیاں بیچتے ہیں شروع سے یہی بیچ رہے ہیں یا بچپرن سے یہی کام کر رہا ہے اچھا زبردست تو یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ تو آپ نے کافی زیادہ سٹاک جمع کیا ہے اس کی بڑی مارکیٹ کوئٹا میں ہے اچھا وہاں لاتے ہیں بیپاری پھر وہاں سے حمل ہے اچھا تو آپ کو ایک ساتھ پڑتا ہے لوٹ میں لاتے ہیں اکٹھی لوٹ کا سودا کرتے ہیں اچھا اچھا اکٹھی تو یہاں پہ یہ کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں یہاں پہ یہ لات والا مال ہم سو روپے دانہ بیچتے ہیں پتھر ہوتے ہیں صحیح اچھا یہ اصل پتھر ہیں ہاں اصل پتھر ہوتے ہیں گورنٹی گورنٹی سے دیتے ہیں نکلی ہو تو واپس لے ٹھا اچھا تو یہ جو پتھر پڑے میں ہیں یہ جو آپ نے خالی خالی پتھر رکھے ہیں یہ کچھ مہنگ ہے اچھا یہ کیوں مہنگی ہے یہ جی یہ بھی لات ہے مہنگی لات ہے یہ ہزار اچھا یہ ہزار روپے کا ایک پتھر بیچتے ہیں اچھا اچھا یہ بتائیں جی کہ کسٹومر کیسے ازوار کسٹومر مہنگائی کی وجہ سے کام نہیں ہے اچھا کام نہیں ہے ہاں بس ادار جو لیا ہویا اسی طرح بیٹھ ہوئی ہے لوگ پون کرتے ہیں پیسے دے ہو پیسے دے ہو بھئی کہاں سے پیسے دے کام چلے تو پیسے روٹی کے پیسے نہیں بنتے تو پھر صحیح تو کتنے کی دیاری لگا لیتے ہیں کیا نظام آج کل تو خرچہ بہت مشکل سے گھر کا چولہ جلانے والی بات ہے کاروبار نہیں ہے اچھا تو یہ تو شوقین لوگوں کا کام ہے یہ تو فالتو چیز ہے نا سب سے پہلے تو بندے کہتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے ہوں سکول کی فیسے ہوں بیجلی کا بیلو گیس کا بیلو اور گھر کا چولہ جلے روٹی کھائیں بچے جب روٹی نہیں پوری ہو رہی لوگوں کی تو یہ چیزیں تو فضول ہیں ٹھیک ہو گیا فالتو چیزیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو کسٹمر نہیں ہے آپ کے کسٹمر سب رو رہے ہیں جس بندے کو دیکھو نا جو آتا ہے جو سور پہ آپ جس غریب بندے سے انٹرویو لیں گے وہ ولے گا جی وہ بتائے گا آپ کو کہ مہنگائی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ بہت تنگ ہیں اس عمران خان سے جس امیر بندے سے پوچھو کہ وہ ولے گا کوئی مہنگائی نہیں ہے جی اس کو محسوس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے چلے صحیح ہو گیا بوش ہو گیا جن سلام علیکم جی اپنا اطارف کرائیں گے جی محمد عرشد خان بور رہا ہوں آچھا جی عرشد صاحب یہ کس چیز کی شاپ ہے جی آپ کی یہ لندے کی دکھون ہے آچھا چا ہر چیز رکھتے ہیں ہر چیز رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیں جی کہ کیا کسٹمر ہے گاہ مل رہا آپ کو نہیں مل رہا گاہ نہیں مل رہا اس لیے لیے آرہا ہے گاہ آتا ہے لیکن وہ اپنے جیب دیکھتا ہے مہنگا ہی جی Ricom کہتا ہے کہ نہیں ہم کھائیں یا پہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو مال آ رہا ہے وہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے یا کیا پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے اور وہ اس صاحب سے نہیں مر رہا میں ہمیں بس tension نہیں ہے بس یہ اصل tension ہے بس ٹھیک ہے بچت ہے یا نہیں بچت کیا بچت کچھ نہیں بچت نہیں ہو رہی یہ تو کہتے ہیں کہ لوڈ میں آتا ہے اس کے بیچ میں جو مال ہے ان کو کافی سستا پڑتا ہے اور یہ آگے سے لندے والے مہنگا بیشتے ہیں یہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا پچھلے سال بہت سستا تھا مہنگا تو ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگا تو ہو گیا کہ مہنگا تو ہے نا آپ کے سامنے یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے نا بلکور بلکور آپ کی سامنے ہے مہنگا ہے آپ کو یہ پتا ہے سب کو پتا ہے مہنگا تھوڑی تو نہیں ہے نا صحیح ہو گیا یہ کونسا ایشو ہے یہ مہنگا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسٹومر نہیں ہے لیکن لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے باہر ہے باہر ہے اس لئے کیوں باہر ہے کیونکہ مہنگا ہی زیادہ ہو گیا وہ آٹھا چینی لیں گے یا کچھ لیں گے اگر دیکھا جائے تو کتنے پرسنٹ لوگ پہلے اگر سو آتے تھے تو آج جو ہے وہ کتنا بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس تقرم ان نے پچیس تیس فیصد آتے ہیں بس اچھا تیس فیصد آ رہے ہیں ایسا زیادہ نہیں آ رہا چلیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ سابقا جی والکس میں ادھر پنڈی سے آیا ہوں اچھا کیا کرنے آئے ہیں ادھر شوپنگ کرنے آئے ہیں اچھا کیا لینے آپ نے دیر شوز لائیں اور کے خریب لائیں اچھا کس قسم کی مائمائیں نا ہی کھڑیں کے بواتر کی کھی مد Ep anak ہچان دکتے کیا اسے مجھے عورتher اچھا یہ چرپان بھائیم سے مل آیا تو مہینگا م گ burnout روپے ملے ٹھیک ہے یعنی زیادہ فرق نہیں بڑا آپ نے مطابق تو آپ کے اور کیا خریدنے آئے ہیں یہاں پہ کیا لیں گے ہوتا ہے جیسے لینے آئے ہیں جیسے بہت مہنگی دے رہے ہیں بہت زیادہ مہنگی کیا قیمتیں ہیں پندرہ سو دو زہر پیا دے رہے ہیں اچھا تو کتنے تک کی فائنل دے دیتے ہیں زہر پے دے دیتے ہیں ہزار دے دیتے ہیں لیکن وہ بھی مہنگی ہے بہت مہنگی دے رہے ہیں تو اتنی قیمت جائیں گے ابھی باہت جانے لگیں سیسے تو مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگاہی بہت زیادہ ہیں ٹرول بھی بہت زیادہ مہنگا ہوں گیا گی اس کے مہنگائی یہ جو آپ کے کپڑوں کی مہنگائی ہے اس کے بارے میں کپڑے بہت زیادہ مہنگی ہو گیا زیاری بات سستہ کرنا چاہیے رہاجے ہ preyed ہے پرٹرول لگتا ہے تو ادھر آتے ہیں اسے تلینا آجاتی جلیں بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے عوام کی رائے یعنی عوام سے باتشیت کا سلسلہ جاری ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مال جو ہے وہ بے انتہا مہنگا ہوا اس لیے کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ گئی تو جو جیکٹس وغیرہ ہیں ان کی قیمتیں پندہ سو دو ہزار تک جا پہنچیں ہیں اور اگر جوتا چاہیے تو تقریباً ہزار بارہ سو سے لے کے پندہ سو تک کا آپ کو اچھا جوتا جو ہے وہ مل جاتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آئے چلتے ہیں عوام سے مزید بات کرتے ہیں اور عوامی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عوام کیا کہتی ہے کہ لنڈے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے یا مزید مہنگائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علیکم جی اپنا تعرف کریں گے جی والیکم سلام محسن نام ہے میرا اچھا محسن بھئی کس جیس کی شاپ ہے جی آپ کی ہے یہ ہماری لنڈے کی شاپ ہے جی اچھا کس قسم کا کپڑا ہوتا ہے جی آپ کے پاس اچھا یہ بتائیں محسن بھئی کہ کسٹومر ہے یا نہیں ہے نہیں الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا قرم ہے جی کسٹومر ہے کام نظام چل رہا ہے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں جی کپڑے جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہو گئے ہیں جو چیزیں ہیں وہ قوت خرید سے باہر ہیں لنڈے میں بھی تو لنڈے میں زیادہ تر آپ کے پاس کیوں کہ آتا ہے میں توسط اب کا ہی ہے نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے برحال جی چیز اچھی ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی بیس کرتے ہیں کسٹومر کے ساتھ جو نرمل ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں ہم بیس نہیں کرتے دے دیتے ہیں چیز مناسبی مل جاتی ہے ماشاء اللہ چیز ٹھیک ہے یعنی مناسب دے رہے ہیں اور کسٹومر ہے اور وزنس بھی ہے کسٹومر آ رہے ہیں مالک کا جی کرم ہے مالک کا جس طرح پچھلے سال تھا اسی طرح ہے کسٹومر بس پچھلے سال سے ذرا کام ہے لیکن کرم مالک کا نزام اچھا چلے جی کرم مالک کیا بہت شکریہ جناب جزاکاللہ سے سلام علیکم مجھے جو کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہمیتاک ہیں خیریت سے ہیں اچھا یہ بتائیں جی کہ کیا لینے آئے ہیں کچھ میں لینے آئے ہیں اچھا پھرنے کے لیے آئے ہیں تو کیا پھر کہ آپ کو پتا چلا ہے یہاں پہ مارکٹ کیسی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے کتنی مہنگی ہے بہت مہنگی ہے تو یہاں سے کچھ لیتے ہوتے ہیں خریدتے ہوتے ہیں یا نہیں خریدتے ہیں ہم موقع خریدتے ہیں میرا دوست ہے آجا آپ تو مفت لے کر جاتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ جو ریٹس ہیں وہ متوسط طبقے کہ اگر لوگوں کو دیکھا جائے ان کی قوت خرید میں ہیں یا باہر ہیں باہر ہیں باہر ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہاں سے نہ خریدے ہیں یا باہر سے خریدے ہیں کدھا جائیں گے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے کیسے جائیں گے نہیں یہ باہر جو مارکٹ میں سستا مال مل رہا ہے ہاں سارا ایک ہی ہے نا ایک ہی چیز ہے ساری اچھا 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 ٹھیک ہے تو آپ جو آپ کو لگتا ہے وہ مال جو ہیں مہنگ ہے ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ السلام علیکم جی کیسے بھائی شکر اللہ پاکستان ٹھیک ہے خرید سے مجھے یہ بتائیں کیا کرتے ہیں میں کام اگر انسوار کا کرتا ہوں بس اچھا ڈیشتے ہیں ہاتھ نہیں بناتا ہوں بھائی آچھا مجھے یہ بتائیں جناب کچھ لینے کے لیے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں پس جی نکلے تھے لینے کے لیے بس لیا ہے بس یہ ایک لیا ہے چاہ یہ کیا لیا ہے توزر لیا ہے پراؤزر کتنے میں ملا ساری اچھنے بائی سے میرے سی ک پرمیل نہیں کیا بس دے دیا سستے دیا برل آچھا سستا دیا ہے لیا تو پچھلے سال آپ نے لیا تھا کچھ یہاں سے پچھلے سال بھی لیا تھا اچھا تو اس سے مہنگا ہے مال یا بھی اتنی اسی قیمت پر ہے سر اس کی ایوریج کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی اتنی ہے بندہ ہار بندہ منیج نہیں کر باتا اچھا نہیں کر باتا ہے تو حقیقت کا آگ چھوڑ جاتے ہیں دیکھنے والے زیادہ آتے ہیں لینے والے بہت کام آتے ہیں تو دیکھیں نا متوسط طبقہ تو زیادہ تار ادھر ہی آتا ہے ٹھیک ہے میڈل کلاس ادھر ہی آتا ہے زہری بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ خرید سکتے ہیں اس بار آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے مارکٹ دیکھی ریٹ دیکھیں سر ہر چیز کی مجبوری ہوتی ہے کیا کرے لوگ منیج کر لیتے ہیں نارمل بھی سے لے لیتے ہیں آپ لینڈے میں اچھا مال تو نہیں لے سکتے اچھا مال جو ہے وہ مہنگا ہے اس کی اپروچ سے زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہو گیا تو جو دوسری نارمل مارکٹ ہے اگر اس سے کمپیریزن کیا جائے تو یہ سستہ ہے یہ سستہ ہے اچھا مال بھی سستہ ہے یا اچھا مال اسی جتنا ہے یہ مختلف ہوتا ہے جس طرح کی چیز ہے اس طرح کا گاگ بھی ہوتا ہے اچھا جس طرح کی چیز ہے اس طرح کا گاگ بھی ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ سے ذرا فرق ہے اچھا خاصہ فرق ہے چلیں بہت شکریہ جناب واق فوج زندہ بات سلام علیکم جی اپنا تعرف کرائیں گے جی امارا نام عبد الرحمان ہے اچھا عبد الرحمان بھائی کتنے عرصے سے یہ کام کہہ رہے ہیں جی دوہزار چار دوہزار پانچ سے جام پہ دوہزار چار پانچ سے اچھا عبد الرحمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ اتنے عرصے میں کوئی فرق پڑا ہے اس کام میں آپ فرق پڑ گیا کیونکہ پہلا توڑا مناسب تھا اچھا ابھی جو ہے نا یہ ابھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا کہ اس پر ٹیکس لگتے ہیں ٹھیک ہے تو کراچی کا جو مارکٹ ہے نا وہ پورا سم جو کیادہ بند ہے اچھا تو خود جاتے ہیں خریدنے کے لیے خود ہی جاتے ہیں کراچی خود ہی جاتے ہیں اچھا تو کیا کنٹینر خرید کے لاتے ہیں نہیں کنٹینر ایک لاٹ ہوتا ہے ان کا الگ الگ ازار جوڑوں کا پندرہ سو جوڑوں کا پانچ سو جوڑوں کا اچھا تو اس کا پھر الگ الگ حساب ہوتے ہیں الگ الگ حساب ہوتے ہیں تو ابھی کام کیسے بھو ہو رہا ہے ابھی ٹھیک ہے شکر ہے بس گزارہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنی ساری اس مارکٹ میں دکانیں ہیں ساروں کے پاس ایک ہی طرح کا مال بھی ہے ایک ہی طرح سے بیچ رہے ہیں تو کیسے آہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے داد trial کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیا کرتے ہیں یہ کر لیتے جو جس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کو مال دے دیتے ہیں ان سے کراچی سے مانگوا دیتے ہیں اس کے لیے تو یہ رب کام ایسا ہے نا کہ اس میں بندہ گیر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پس بھی جاتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں کام ٹھیک ہے شکر الحمدللہ گزارہ ہو رہے مگر آپ کو پتہ ہے یہ مہنگائی کا مہنگائی اپنا خرچہ بھی پورا نہیں گلتے ہیں بجلی کا بیل آج دیکھو سولہ سترہ سو روپے بیلا ہے اس کے پیچھے آٹھ سو پانچ سو روپے بیلا گاگ آتا ہے گاگ کیونکہ اس طرف زیادہ دیان ہے ہاں لنڈے کا زیادہ دیان ہے اس میں اچھا چیز ملتے ہیں اوریجنل چیز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے لوکل چیزیں تو مل جاتے ہیں بزار ہوتا ہے آپ نے بتایا ہے دوہزار چار پانچ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو دوہزار چار اور پانچ کے ریٹس میں اور ابھی کے ریٹس میں کیا فرق ہے یہ رب بہت فرق ہے دس گناہ چیز مہنگا ہو گیا دس گناہ اس لئے پر جوتا ایک بہت اچھا جوتا جو ہے وہ کتنے میں بیج دیتے تھے یارہ پانچ سو چھہ سو کا یہ رینج تھا ادھر دوہزار چار دوہزار پانٹ دوہزار چیز نہیں تو ابھی بھی تو یہی رینج ہے نہیں نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو وہ جوتہ چورہ چار آزار کبھی نہیں ملتے تین آزار کبھی نہیں ملتے جو اس ٹائم پھانچ سو جا تھا اس ٹائم پہ سو ارپچاس کا بھی بیج دیتے ہیں نہیں یارہ ایتنا نہیں وہ مارے ہوسٹی انتہائی سے نکال کر پہ 50 سو روپیہ کا سل لگائے کئی بازاروں میں لیکن اس طرح نہیں تھا ایسا ریٹ نہیں تھا اس سوپانس سو پانچ سو تھا اور اب اس کا لیدہ سو بھی 20000 تینہ زر پاندر سو سے دوسری میں حلق ہوا ہے یا مال بہتر آتا ہے ابھی مال بھی توڑا ہوا گیا اور بھلا ہو گیا یہی مسئلہ نام سیسا ہے سیسا ہے چلیں بہت شکریہ دل ایمان بھائی آپ سا بہت اچھا لگا بات کریں السلام علیکم جی علیکم السلام کیا کرتے ہیں بھائی یہ شاپ ہے میرا کسی اس کی کیا بیچ رہے ہیں جنڈے کا جیکٹ شاکٹ شاکٹ جیکٹ شاکٹ اچھا یہ بتائیں گیار لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ کم ہے اس بار نا کسٹمر پسنے سال کے مقابلے میں تو یہ بار ٹھیک ہے یا نہیں ہے آئیے بات بلکل ٹھیک ہے تو کرونا کا مسئلہ میں گئی ہے اور دوسری بات ہے کہ بارش ہی نہیں ہے سردیکہ میں اچھا تو یہ جو اس بار آپ جیکٹ اگر فور ایکزمپل حساب لگائیں کہ ہیار اگر ہزار روپے کی بیچ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو پچھلے سال اس کی قیمت کیا تھی ہزار روپے والے کی ہزار روپے پچھلے سال اس کا قیمت پندرہ سو سولہ سا ہوتا ہے اس سال میں اٹھ سو ست سو بھی نہیں کرتا ہے وہ جیکٹ اچھا ٹھیک ہے اس بار سستہ ہوا ہے ہم نے مہنگا لائے لیکن لوگ نہیں مہنگا لیتے ہیں اچھا اس بار یعنی آپ نے مہنگا لائے ہیں ہاں مہنگا لائے ہیں بیچ سستہ رہے ہیں ہاں بیچ سستہ رہے ہیں لیکن کوئی پاہدہ نہیں لائے اچھا 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 صحیح ہے تو جو گاہ کے وہ آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے گاہ کارہ ہے ریٹ بول کو واپس باگ جاتا ہے تو کاروبار اس طرح نہیں ہے جس کا زیادہ مجبوری وہ لیتا ہے جس کا مجبوری نہ لیتا ہے اچھا مجبوری والے یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس میں ڈریوری کرتا ہوں اچھا چاچو لیتے ہیں یہاں سے کوئی سمان نہیں میں تو نہیں لیتا جی کیونکہ میں ڈریوری کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سمان سمان نہیں لیتا یہاں سے کچھ بھی نہیں خریدتے ہیں ان سے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اچھا چلیں کہاں سے لیتے ہیں آپ پچھلے سال کی پڑھا ہے پچھلے سال ہی کا پڑھا ہے تو پچھلے سال جو آپ نے یہاں سے چیزیں لیتی وہ بہتر ملی تھی اس سال کے مقابلے میں یا نہیں ہاں بہتر ملی تھی یا اس بار مارکٹ اب یہ گئی نہیں مارکٹ میں ہی نہیں گئی نہیں گئی گئی نہیں ہے بس کھڑے ہیں آہا کاری کھڑی ہے آچہ صحیح صحیح کاروبار اچھا ہے آپ کا ڈھون ہے جی کاروبار پٹرول کی وجہ سے نا ڈھون ہے چلیں امید کرتے ہیں جی دعا آپ کے لیے کہ آپ کو کاروبار جو ہے وہ بہتر ہو اور آپ کو کسٹمر بھی ملی ناظرین ہم نے دکاندار حضرات سے ان کی رائے جانی ان کا یہ کہنا تھا کہ لوٹ میں مال جو ہے وہ انتہائی مہنگا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہاں پہ لنڈے کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں اور عوام کے لیے مشکلات ہیں یہ بات انہوں نے بھی کی کہ عوام جو ہے وہ کم ہے جو کسٹمر ہے وہ کم ہے اور اس طریقے سے نہیں ہے جیسے پچھلے سال تھا جہاں تک ہم نے عوامی رائے جانی تو عوام کا یہی کہنا تھا کہ جو لنڈا ہے آج وہ بھی ہماری قوت خرید سے باہر جا چکا ہے اس لیے بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملے جو آئے لنڈے سے خریدنے کے لیے لیکن وہ خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں اس لیے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں کیونکہ جو لنڈے پہ بھی جیکٹیں ہیں وہ پندہ سو دو ہزار کی مل رہی ہیں اور وہ ان کی قوت خرید جو ہے وہ پانچ سو ہزار سے زیادہ کی نہیں ہے اس لیے انہوں نے جو امیدیں لگائی ہوئی تھی یہاں پہ ان کو وہ ریٹس نہیں مل رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے سال جو کپڑے خریدے تھے انہی میں گزارہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انہی میں ہماری سردیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں کیونکہ موسم سرما کے آتے ہی جو کپڑے ہیں ان کی قیمتیں گرم کپڑوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور لنڈا بھی مہنگا ہو جاتا ہے اگر آم مارکٹ کی بات کی جائے جس سے سارے خریدتے ہیں وہاں پہ تو ایک متوسط طبقے کا عام آدمی جو ہے وہ ادھر سے کچھ بھی خرید نہیں سکتا وہاں پہ جا نہیں سکتا ادھر سے جوتے نہیں خرید سکتا اگر بات کی جائے لنڈے کی تو آج شاید وہ بھی ان کی قوت خرید سے باہر جا چکا ہے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے محضبان جمال یاقوب جعفی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی